ایک روایت ہے اس کا کچھ حصہ میں پیش کر دوں ایک دفعہ امیر المومنین تشریف فرما تھے گھر میں کام کر رہے تھے جناب زہرہ چولے پہ تھی اور امیر المومنین دال صاف کر رہے تھے ہم میں سے بہت سے مردوں کے لیے یہ بہت بڑا آر ہے کہ ہم گھر میں کام کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شیعہ امیر المومنین کہتے ہیں امیر المومنین دال صاف کر رہے ہیں جناب زہرہ ہانڈی پر ہیں رسالت میں آپ داخل ہوتے ہیں قَالَ يَا أَبَلْحَسَنَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے ابل حسن فرمایا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اسْمَعْ وَمَا أَقُولُ إِلَّا مَا أَمَرَ رَبِّ اب جو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ وہ ہے جو میرے رب نے فرمان دیا ہے وہ کیا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اپنی خاتون بیوی کی مدد کرتا ہے گھر میں تو اسے خدا اس کے جسم پہ موجود ہر بال کے برابر جتنے بال اس کے جسم پر ہیں اتنے اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے کس عبادت کا؟ عبادت سنہ ایک سال عبادت ایک سال کو ضرب دے دیں اپنے بالوں کے ساتھ اور وہ بھی سال کی عبادت کیسی جس میں سارے دن میں روزہ رکھا ہو اور ساری رات کو شب زندہ داری کی ہو کس بات پر یہ سارا ثواب مل رہا ہے؟ اپنی بیوی کی مدد کرنے پر اس صرف عمل مومنین کے لئے نہیں من یعینو ہر وہ شخص جو گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے یا علی من لم یعنف من خدمت العیالی دخل الجنہ بغیر حساب جو گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے قیامت کے دن وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا یا علی خدمت العیالی کفارتن للكبائر خدمت عیال کی خدمت کرنا گناہوں کا کفارہ ہے وہ بھی کبائر وَيُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَمُحُورُ حُورِ الْعِينَ اور یہ خدمت عیال اللہ کے غضب کو خاموش کر دیتی ہے اور کل جب جنت میں حورِ عین ملیں گی ان کا محر آپ کی یہ خدمت ہوگی